ملک بھر میں کرونا وارث کے بڑھنے کا خدشہ پیپلز پارٹی نے اسیاسی سرگرمیاں موتل کر دی کمرزمان کارا نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وارث تیزی سے پھیلا ہوا ہے وفاقی حکومت نے کرونا روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے ابھی تو ڈینگی کا خدشہ بھی موجود ہے وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ بارڈرز پر سکریننگ کا عمل سخت کرتے مگر انہوں نے معاملے میں سستی دکھائے پاکستان پیپلز پارٹی نے احتیاطی تدابیر کے طور پر تین ہفتے کے لیے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ موتل کر دی ہیں یہ جو کرونا کرائسس آیا ہے کرونا کا جو وصلہ بنا ہے چائنہ اسکیپی سینٹر تھا یقینا پاکستان کا چین کے ساتھ بہت عمد و رفت بھی ہے کاروباری طور پر بھی بہت زیادہ ہمارا آپس میں لیندین ہے لہذا یہ امکانی صورتحال تھی کہ پاکستان اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو گورنمنٹ نے بروقت اقدمات کرنے تھے کچھ کام وہ تھے جو سبائی حکومت کے ذمہ تھی کچھ کام وہ تھے جو مرکزی حکومت نے کرنے تھے دی جی خان نے وہاں پچاس کے قریب لوگوں کے ٹیسٹ ویسٹ میں سے پندرہ لوگ یا چودہ لوگ جو ہیں یا تیرہ لوگ جو ہیں اگر وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں پوزیٹیو آگئے ہیں تو یہ تو بڑی خطرہ بات ہے اس کے لیے پنجاب حکومت آج تک ہمیں یہ بتانے میں ناکام ہے کہ کیا انہوں نے ان سارے لوگوں کو ٹریک کیا ہے ان کا کوئی ریکارڈ اکٹھا کیا ہے ان کا کوئی ٹیسٹ کیا ہے چیک کیا ہے نہیں کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ہمارے بارڈرز کے اوپر ہماری انٹلی پوائنٹس کے اوپر سکیننگ کا پراپر انتظام کرتی اور جس طرح لوگوں کو وہاں رکھنے کی ضرورت تھی ان کو ٹھہرانا تھا اس کے لیے ہنگامی صورتحال کی ضرورت تھی اور ہنگامی اقدامات کی ضرورت تھی اس پہ حکومت کی رویہ جو ہے وہ بڑا افسوسناک رہا اور ان کا ریکارڈ جتنی جلدی انہوں نے بربوط کیا اسی وجہ سے ان کے جلدی کیسز بھی پتا چل گئے اب اگر سوس وہ تھا یعنی ہمارے ظاہرین جو تھے وہ ایفیکٹ ہو گئے تھے